اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصر کرنپور اور آپ دیکھ رہے ہیں دامان ٹی وی اس وقت یومی آشوت کا جو مرکزی جلوس ہے وہ امام بارگاہ شاہ سہد بنور سے برامد ہو چکا ہے اور اپنے ساتھ جو امام بارگاہ ڈیوالا اور اسی طرح بستی استرانہ کا جلوس ہے اور جو تازیہ ہے وہ ان کے ساتھ برامد ہو کے اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جلوس جو ہے وہ 13 والے دروازے سے جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے اس کے بعد بیوی مہتاب اور محلہ کا سہبان سے ایک تازیہ کا جلوس ہے جو اس کے ساتھ شامل ہوگا اور جس کے بعد یہ اپنے روایتی راستوں پر جاتے ہوئے چوگلہ کے تروں جو ہے وہ اپنی آخری منزل کورٹل امام حسین پر جا کے تقریباً زوج کی وقت تکتام تذیر ہوگا بہت بڑی تعداد ہے ازاداران امام حسین کی جو سینہ کوبی کر رہے ہیں نوحہ خانی کی جاری ہے اور آج زنجیر زنی کا ماتم بھی ہوگا چوگلہ کے اوپر اور اس کے بعد گھاس منڈی اور اسی طرح جوگیا محلہ امامیہ مسجد آخر میں تقریباً زہر کے وقت اختتام پذیر ہوگا کورٹل امام حسین پر لنگر اور نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے دودھ اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں اور غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں جلوس کو جتنے بھی جو مجالس ہیں اور جتنے بھی جلوس ہائے اعزاء ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آج تقریباً چالی سے زائد پورے زلہ بھر میں جلوس ہائے اعزاء جو ہیں وہ برامت کی جاتے ہیں نہ صرف ڈیرہ ایسمیل خان میں بلکہ جو ڈیرہ ایسمیل خان کی تاثیر پہاڑ پور ہے تاثیر پروہ ہے تاثیر کلاچی ہے وہاں پہ بھی اپنے اپنی جگہوں پہ روایتی جو جلوس ہیں محرم کے یوم آشور کے وہ برامت کیا جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ موبائل نیٹفرکس جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں موٹر سائیکل چلانے پہ مکمل طور پہ بابند یہ ہے اور جتنے بھی جو جلوس کی گزرگائیں ہیں جو مرکزی جل جلوس ہے ان کو خاردار تا رہے ہیں اور کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے تاکہ جلوس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو رزاکار ہیں وہ بھی جامعہ تلاشی کرنے کے بعد ہی جتنے بھی عذاب دار ہیں ان کو جلوس میں شرکت کی اجازت دے رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ آج جس کدر سیکیورٹیک دمات کیے گئے ہیں آج کا جو یہ جو مرکزی جلوس ہے یہ پورا امن اختتام پذیر ہوگا